بارڈ نے بھلے ہی بستیاں اجاڑ دی ہو لوگوں کو بے گھر کر دیا ہو لیکن گنیمت کی بات یہ ہے کہ کوٹا میں باڑھ کے چلتے کسی کی جان نہیں گئی اور یہ سب سمبھ ہو پایا کوٹا جلہ پرشاسن کی منٹ ٹو منٹرین کی وجہ سے جلہ کالیکٹر سے لے کر ایس پی اور تمام پرشاسنک ونگم کی ادھکاری اور کرمچاری ڈٹے رہے اور اب لوگوں کے جندگی پھر سے پٹھر پر لٹ کر آنے لگی ہے یہ خوفناک منظر چمبل ندی کا ہے جس کی تظفیریں آج بھی ان لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے جن کے گھر اس منظر کے آگے تاش کے پتے کی طرح رہ گئے تھے کچھ علاقوں میں ایک ایک منزل تک کا پانی بھر گیا تھا لیکن دھیرے دھیرے اب سب سامانیہ ہونے جا رہا ہے پانی اب کوئی طرح سے نیچے اتر چکا ہے حالانکہ پانی اترنے کے بعد سب سے بڑی سمسیا جو سامنے کھڑی ہے وہ ہے پانی کے ساتھ آئی گندگی اور کچھڑکی جس کو ساف کرنے کے لیے نگم کی ٹی میں جھٹی ہوئی ہیں خودزلہ کالیکٹر مکتانن اگربان اور نگم کے آلہ آدھکاری صفائی کو لے کر کافی گم بھیر ہیں اور جن کالونیوں میں پانی بھر گیا تھا وہاں دن راہ صفائی کروائی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ چکت سا محکمہ بھی مستعد ہیں اور بارٹ رباویت علاقوں کے واشندوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے دوائیاں بھی دی جا رہی ہے ملیریا اور جنگو سے نفتنے کے لیے میڈیکل ٹی میں چھٹی ہوئی ہیں جس سے لوگوں کی زندگی پھر سے ساماننے ہو اور وہ پٹری پر لوٹے ہیں شہر کے آٹھ علاقوں کے دو ہزار سے زیادہ مکانوں میں پانی بھر گیا تھا اس کے بعد لوگوں کے یہاں سے نکلنا چنوٹی بھرا تھا لیکن زلہ کالیکٹر مقتانند اگروال نے مانیٹرنگ کر اس کو سفل بنایا دیکھیں یہ ٹیم ورک ہے پورا اور یہاں کی لوگوں نے بھی بہت صحیح کیا جو سبھی آر ایس آفیسرز ڈی ایل اوز ان سب نے پولیس پر شاسن سبھی نے مل جل کے چوبیسو گھنٹے کام کیا اس سمعے میں کٹھن سمعے میں اور لوگوں نے فوڈ پیکٹس پہنچانے میں اور دوسری جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے میں کوٹا کے سویم سیویسنس تھاؤں نے ان جی اس نے بہت مدد کی ہے بابا لکھا سنگ جی نے یہاں پر جو ہے وہ لنگر کھلایا کئی لوگوں کو تو ان سبھی کے محنت کے پرنام سروپ ہی یہ استیتی بنی ہے کہ کوئی بہت بڑی جنہانی یا ایسا کوئی نہیں ہوا اب جن لوگوں کے گھر نشٹ ہوئے ہیں یا دوسرے سامان اتیادی نشٹ ہوئے ہیں ان کو ہم سروے کرا کے جلدی سے جلدی آرثک سائدہ دلوانے کا پیاس کریں وہیں سی ٹی ایس پی دیپک بھارگف کا کہنا ہے کہ باڑ کے آنے کے بعد لوگوں کو بچانے میں سبھی کا سامو ایک سہیوگ رہا لیکن انجیو اور یواؤں کے بھومی کا سرانے رہی سبھی کے سہیوگ سے فلٹ سے نپٹا جا سکا سب کو بھی دیت ہے کہ بہت زیادہ گاندھی ساگر کے کیجمنٹ ایریا میں برسات ہوئی وہاں پہ پانی کی آمد زیادہ ہوئی اور ڈسچارج کرنے کا وہ کم تھا اور جتنا بھی آرہا تو ڈسچارج الٹی میلی رانہ پتاب ساگر جہبار ساگر سے کوٹہ براج پہ آیا تو یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ سب سے ادھکتم ڈسچارج کوٹہ براج سے چھے پوائنٹ تیراسی لاک کیوسیک پانی تھا شاید چھہاسی ہے اس کے اس پاس سن چھہاسی کے اس پاس اور اس سمیں سات لاک دس ہزار سے ادھک لاک کیوسیک پانی چھوڑا گیا تو اتنے کم سمیں میں اتنا زیادہ پانی چھوڑنے کی وجہ سے یہ حادثہ یا یہ استثتیاں بنوئی تھی لو لائنگ ایریا ہے تھوڑے بہت کچھ اور بھی بستیاں بڑھ گئی اس سمیں اتنا زیادہ پاپولیشن نہیں تھی اس کو دیکھتے ہوئے اس بار تھوڑا زیادہ سمجھ سے آئی دیکھیں کلیکٹر صاحب نے اس میں پورے ایریا کو سات اٹھ سیکٹرز میں بھی بھاجت کر دیا تھا اور اس میں ہم نے پولیس ادھکاری بھی لگا دیا تھے تو اس جگہوں پر پھر NDRF, SDRF, نگرنگم, UIT پولیس کی اور انہیں کچھ سوشل اوگنیزیشنز کی ٹیموں نے ریسکیو اور ریلیف کا کام کیا ہے تو DYSP ہیں بھگت ہنگڑ ان کو دھیان تھا کہ جب 3-4 لاکھ یوسک ہی چھوڑا جاتا ہے تو اس سے ہی پانی کالونی میں آ جاتا ہے تو جب 6 سے اور 7 لاکھ یوسک کے بیچ میں چھوڑیں گے تو زیادہ رائز کرے گا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے رات میں ہی منادی شروع کروا دی تھی لوگ لائنگ ایریاز میں کہ لوگ ترنت ان ستھانوں سے ہٹے اور سرکش ستھانوں پر جائے میں اس میں کوئی دو شروع پر نہیں کر رہا یہ عام انسان کی نیچر ہے ہیومن نیچر ہے وشیش کر مہیلاؤں میں بھی کہ سامان اور جگہ اور ستھان کا مہن ہی چھوڑا جا سکتا تو چاہے وہ جان پر بنائے تو بھی جگہ اور سامان نہیں چھوڑ سکتے اور ہڑوتی میں عموما یہی دیکھا گیا ہے پچھلے 10-12 سال میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر پانی بہت زیادہ آ بھی جاتا ہے تو ایک یا دو دن میں اتر جاتا ہے اس بار وہ پانی دو دن تو کیا پورے چار پانچ دن تک نہیں اترا چار پانچ دن تک نہیں اترنے سے یہ بشم پرستیتیں آئیں ہم نے لوگوں کو بہت اپیل کر دی نگر نگم کی ٹیم UAT کی ٹیم سفل دیفنس کی ٹیم پولیس کی ٹیم ایسے چوز پبلک ایڈری سسٹم سے مو سے جا کے ایک بار تو کلک سب اور ہم ہم لوگ بھی گئے تھے لوگوں کو یہ ہی اپیل کرنے کے لیے کہ اپنے ستھان جگے سمپتی کا موہو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑیے یہ سب چیزیں دوبارہ آ جائیں گے جان دوبارہ نہیں آ سکتی تو اس وجہ سے میں جو لگا کہ یہ شاید اپیل نے کام کیا اور لمبے سمیں تک پانی رہا اس نے لوگوں کو صحیح جگے جانے کے لیے ایک طرح سے مجبور کر دیا تو تھوڑا ٹیم ورک اور تھوڑا لوگوں کی جو بعد میں کوارڈینیشن رہا اس کو دیکھتے وہ جنہانی نہیں ہوئی اتنی وشم پرستیتیوں کے بعد بھی میں کوٹا کے لوگوں کی اور یہاں کی جنتہ کی یہاں کی انجیوز کی دل سے تعریف کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ اتنے لوگ بینا کہے بینا کسی آوان کے بینا کسی اس کو سب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگئے کوئی اس میں جاتی دھرم بھید باو کاسٹ کچھ مطلب نہیں جو بھی بارڈ پی رہے تھے اس کو کس پرکار سے مدد کی جائے شیلٹر ہومز کھل گئے شیلٹر ہومز نے ترنت ان کے کھانے پینے کے سامگری آگئی یہ تو پہلے دن تھا جیسے ہمارا پرثم کرتا بھی تھا کہ جان کی رکشہ کسی ذرے سے ہو سکے تو ایک بار جب سیف ہو گیا تو وہاں پہ ان کے کھانے پینے کی ویوستہ پانی کی الگ سے ویوستہ اور ابھی جب ہم راؤنڈ پر جاتے تھے تو وہاں لوگ بولتے تھے کہ اب ہمارا سامان سارا چلا گیا تو یہاں پہ انجیوز اور باقی سنستہ ہیں آکر ان کے لئے سامان اکھٹا شروع کر دیا ہے کپڑوں کی مانگ گئی کہ جس جوڑی کپڑے میں نکلے تھے وہ جوڑی کپڑے کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں اور جس کا پورا مکان بھہ گیا وہ تو آپ دیکھیں کہ کچھن کھانا پینا کپڑے لتے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس میں تو جو ان کو سرکاری ساہتہ ملے گی وہ تو سروے کے بعد ہوئے گی پر تطکالک ساہتہ کے لئے انجیوز انپورنا اور بہت لوگ نے اس میں آگے مدد کری ہے شہر میں جس طرح بار کے حالات بنے تھے اور چمبل نے اپنا رودر روپ دکھایا تھا اس کے بعد سب بے بس نظر آ رہے تھے لیکن سلا پرشاسن نے مورچہ سمحالا سلا کلیکٹر مقتانن اگروال سی ٹی ایس پی دیپک بھارگاؤ نگر نگم کے آلہ ادھکاری جکسہ محکمہ میدان میں اترا بار پیڑیتوں کو بچانے کے لئے پولیس کے جوان نگم کے گوتا خور ایس ڈی آریف کی ٹکڑیاں آر ایسی کے گوتا خور اور سینہ و انڈی آریف کے جوانوں نے مورچہ سمحالا اور بار میں فسے لوگوں کو سرکشت نکال کر انہیں راہت کیمپوں میں سرکشت پہنچایا یہاں بار پیڑیتوں کے کھانے پینے سے لے کر تمام سویدھاؤں کا انتظام پرشاسن کے ساتھ مل کر کوٹا کے آمجن نے بھی پورا سریوگ اس میں کیا اس کا نتیجہ یہ رہا کہ بار میں کسی کو بھی اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھونا پڑا جو پانی نکل نکاسی ہو رہی تھی اس سے پرباہویت پریواروں کو شیفٹنگ کرنے کے لیے ملعب آوشک کارے کیا گیا اس کے لیے ہمارے دوارہ سات آرے سبسل اور اوبین جلائس تریادیگاریوں کو لگا کے مونیٹرنگ کرائی گیا اور ان کے دوارہ ملعب ہم لوگ ہونے بھی ان کے ساتھ ساتھ راؤنڈ دیکھ لوگ کام کر کے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نکالنے کا کام اس دوران کیا گیا ہے تاکہ کسی ہانی نہیں ہو اور لوگ سرکشت روپ سے آسرے اسطل پر پہنچا چمبل ندی سے لگے ہوئے کشتروں اور تحصیل دیگود اور اٹاوا کے کشتروں میں کافی پرباہو ہوا لگو پچاس گاؤں پانی سے گھر گئے کوٹا سہر میں بھی کافی بڑی جنسنگ پرباہویت ہوئی جہاں تک اس سے باد سمند اپائیوں کا سامنا کرنے کا پرشن ہے تو سب سے مہتپون چیز تو یہ ہے کہ کوٹا کے آم ناغرک نے کوٹا کے شمشیوی سنستاؤں نے اور سب ہی لوگوں نے پساسن کا پورا سہوگ دیا کوٹا میں جو باد آئی تھی اس کو ریسیٹ کرنے کے بعد جو ستی بنی اس میں بہت سارا کچھرا لوہر کالنیز میں اکھٹا ہو گیا اور صفائی ہمارے لئے ایک بہت بڑا مدہ نکل کے سامنے آئی ان چیتروں کی جلدی سے جلدی صفائی کیونکہ ان ایریاز میں اس گندگی کے قرن سمسیاں رہتی ہے لوگوں کو بیماری کی سمباؤنا رہتی ہے اور جلدی سے جلدی لوگ بھی اپنے گھروں میں شفٹ ہونا چاہیں گے اس کے لئے نگر نگم نے اپنے طرح سے کافی بریت سے یوجنا بنا لی ہے جلدی سے جلدی تین چار دن میں ہم پورا پلان اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہمارا پورا ایریہ کور ہو جائے سنسادن ہمارے یو ایٹی کے بھی لگے ہیں نگم کے بھی لگے ہیں اور ہمارے سمبیدہ والے وہ بھی ہم یوز کر رہے ہیں پلان ہمارا اس طرح سے کہ جہاں پر مشین سے ہو سکتی ہیں وہاں پر ہم مشین یوز کریں گے جہاں مشین سے نہیں ہو سکتی ہیں چھوٹی گاڑیوں سے اور مینویلی یوز کریں گے گلیاں ہیں سنکین گلیاں ہیں وہاں پر ہم ٹپرز اور مینویل سفائی یوز کریں گے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوپیر بعد ہمارے ٹپرز کالنیز میں ان لور ایریاز میں گھومیں گے اور صوبے سے لے کر کے دن بھر ہماری مشین کے دوارہ سفائی ہوگی اور مینویلی بھی سفائی چلے گی بار کا پانی نیچے اتر گیا ہے اور یہاں سفائی ابھیان تیزی سے جاری ہے اس کے ساتھ یہ سروے کا کام بھی شروع ہو گیا ہے اور بار میں بھے گھروں کے نقصان کا بھی آنکھ لن کیا جا رہا ہے رادی سرکار کے نردیش پر معاوضہ بھی رادی سرکار کے نردیش پر معاوضہ دیا جائے گا لوگوں کو اس وقت پر دہری رکھنا ہوگا کیونکہ چمبل نے جس طرح اپنا رودر روپ دکھایا تھا اس کے بعد اس صدیوں کو سامانی ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے استین تودے کے لئے بیورو ریپورت